اور لیکن ویوز آپ چیک کریں بلکل کافی نیچے ہم آ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ جو روڈ کی حالت ہے تو اس پہ تو انسان کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہے تو گاڑی کا چلنا جگہ جگہ پہ جیمارے سامنے قدرت کے حسین نظر ہیں اور یہاں پہ بھی آپ یہ چھوٹی سی واتر فال آپ چیک کریں یہ پانی بالکل آ رہا ہے یہاں پہ نیچے چھوٹا سا اس نے یہ پونٹ ٹائپ بنایا ہے اور یہ اوپر سے آ رہی ہے جی الٹی سی چھوٹی سی منی ابچار ابچار کا بچہ آپ کہہ سکتے ہیں اور ماشاء اللہ پانی بہت ہی صاف لسٹ کیا کہتے ہیں کرسٹل کلیر واتر اور یہ اوپر آ چکے ہیں جی بادل اللہ کرے بارش بھی ساٹ ہو سائے اسلام علیکم گائز ویڈیو آف دیس جرنی تو آج ابھی ہماری یہ تھرڈ ویڈیو ہوگی پہلی دو اگر آپ نے نہیں دیکھی رہی ہیں تو آپ لازمی دیکھ لیں اور اس وقت ہم موجود ہیں جی مارگلا ہلز کے بلکل بیک سائیڈ پہ اور اس پارڈ کے پیشے خانپور ڈیم ہے اور یہ جو آریا ہے اس کے بلکل پیچھے جو اسلام آد ہے اور اس وقت ہم جا رہے ہیں جی فیل حال ہم نے کور جنہ سے آگے کا آریا جو اس کو اکراس کر کے تلاڑ ویلی کی طرف جا رہے ہیں تراسے میں ہم نے اس سپارٹ پہ جا کے تھوڑی سی بریک لی ہے ایریا آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت پیارا ایریا ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور نیچے وہ ایک ندی جا رہی ہے جو کہ خانپور ڈیم کی طرف جا رہی ہے اور یہ ایریا جو ہے وہ میں آپ کو باقی بھی چیک کرواتا ہوں ساتھا ہمارا آف روڈ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ بھی تک الحمدللہ بہت اچھا ہمارا سفر جا رہا ہے اور یہ نیچے آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری سی ایک سٹریم جا رہی ہے اور کچھ اس میں ساتھ میں واٹر فالز بھی ہیں اور اس طرف یہ گاؤں ہیں اور سامنے پاہڑ چیک کریں آپ ماشاءاللہ سے لشکرین پاہڑ اور اب ہم اپنا سفر آگے کانٹینیو کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ اوپر دیکھیں جی بندر مونکی ہیلو مونکی what are you doing here تو کافی زیادہ بندر تھے لیکن ہمیں دیکھ کے پاک گئے ہیں اور یہ آگے آج چکے ہیں یہ ہمارے سامنے گئے اور ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹس لے کے آ رہا ہے اور یہاں پہنچ کے تقریباً روڈ ختم ہی ہو چکا ہے ٹوٹل پانی کی سلائیڈ کی وجہ سے یہ پتھر ہی پتھر ہیں روڈ کے اوپر لیکن اس طرف آپ چیک کریں کتنی پیاری ویلی ہے خوبصورت ماشاءاللہ اور یہ نیچے بلکل گھر دیکھیں آپ اور ساتھ میں پانی کی چھوٹی چھوٹی ندبی لیکن راستہ بہت خراب ہے یہاں پہ تو نہ آنکے براپر ہیں بورے حالات ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں ہم یہاں سے نکلیں تو اوپسو آگے راستہ بہتر ہو جائے کیونکہ یہاں پہ پانی کی وجہ سے راستہ جوہاں پہ خراب ہو چکا ہے ہلو جی یہاں اس جگہ پہ بھی آ چکی ہے جی سلایڈنگ اور یہاں سے ہم کشش کرتے ہیں تھوڑا سا گاڑی کو باہر راکھیں گزارنے کی اور روڈ جا ہے وہ بلکل یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو اسی نیچے کے ہی تو گاڑی لام آپ کرے لیکن اب ہم ٹرائے کرتے ہیں اور یہ آپ چیک کریں جب اوپر سے یہ پتھر کی دوار جو ہے نیچے آ چکی ہے اور ہم سلو سلو نکال رہے ہیں گاڑی چلیں جی الحمدللہ یہاں سے بھی ہم نکل چکے ہیں مختلف جو مشکل پیچ تھا روڈ جو ہے وہ بہت ہی گندہ ہے مطلب آف روڈ سے بھی برے حالات ہیں ایک تو نارمل آف روڈ ہوتا ہے یہ نارمل سے بھی برے والا ہے مجھے ہیں کہ جو لیفٹ رائیڈ پہ جو سینز ہیں جو خوبصورتی ہیں وہ بہت ہلا ہے آؤٹ کلاس الحمدللہ جی ابھی فیلحال جو ابھی ہم جس ٹریک پہ آ چکے ہیں کمپیرٹیوی مچ بیٹر اور بالکل کافی نیچے ہم آ چکے ہیں اور اب یہاں سے آئی تینگ ہے کہ یہاں سے آئی تینگ ہے وہاں سے آئی تینگ ہے اور اس وقت یہاں آپ چیک کریں ساملے کے بیوز ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہاں پہ ہم نے اس چشمے کے پاس آکے لئی ہے ایک بریک ماشاءاللہ ہم پیتے ہیں یہاں سے اصل والا منیویل وارٹر اور پھر ہم آگے نکلتے ہیں بلکل ہم نیچے آ چکے ہیں کافی زیادہ دسین کرتے ہیں بتائیے کہ ابھی تک جو ہمارا یہ سفر ہے وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہم لوگ تو بہت انچوائی کر رہے ہیں سو فار اور یہ نیچے چشمہ اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی آپ لازمی سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں تو آپ بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور اس طرف پیچھے ہماری گاڑی کھڑی ہے لائٹ تھوڑی زیادہ ہے بیک سیڈ پر نظر نہیں آرہی موسیقی برسات کے موسم میں یہ خاص بات ہے جگہ جگہ آپ کو پانی کے چشمیں ملتے ہیں جہاں پہ آپ جاتے ہیں سپیشلی پاڑوں میں ماشاءاللہ سے ابھی جہاں پہ ہم نے سٹاپ لیا ہے تو یہاں پہ ملٹیپل پانی کے چشمیں ہیں اور ایک بہت خوبصورتی کا منظر پیش کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ سفر کہاں سے سٹارٹ کیا کہاں پہ پہنچے ہیں اور کہاں پہ بیچ بیچ میں ہمارے پاس کچھ ڈیفرنٹ ایڈیا سے وہ آ رہے تھے تو جس جگہ پہ ہم موجود ہیں جی اس ویلیج کا نام جو ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہیں ویلیج تھوڑا سا نیچے جا کے آئے گا نڈتوپا ویلیج کا نام ہے ڈیسکری یہ ڈسٹرک ہریپور کا ایریا ہے اور جو سفر ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو سفر ہم نے سٹارٹ کیا تھا اسلامباد پہ پہنچے تھے وہاں سے کرپی کی تارٹری سٹارٹ ہو چکی تھی اور وہاں سے ایک روڈ جا رہا تھا خانپور سائیڈ پہ خانپور ڈیم والی طرف اور ایک آفرو ٹریک آ رہا تھا وہاں سے رائٹ سائیڈ پہ تو ہم نے اس رائٹ ہینڈ ٹریک کو فالو کیا ہے اس ٹریک کے اوپر آئے ہیں اور اس وقت ہم ایک میڈ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں بالکل نیچے آ چکے ہیں اور آگے یہاں سے جو ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارا بھی اس ٹریک پہ فرسٹ ایکسپیریئنس ہوگا تو اچھا ہے ابھی تک تو اچھا ہے انشاءاللہ آگے بھی جو چانسز ہم وہ اگر اسی طرح کا ٹریک رہا تو انشاءاللہ انجوئے ہم کریں گے اس ٹریک کے اوپر کچھ بیچ میں پیچز تھے دو سے تین جہاں پہ وارش کی وجہ سے کافی زیادہ دورا جو راستہ خراب تھا ایک دو جگہ پہ سلائیڈنگ بھی تھی لیکن بیچ میں راستہ تھا تو ہم ہاں سے نکل آئے ہیں تو ابھی ایک بریک پہ ہم یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں دن یہاں سے آگے ہم کانٹینیو کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارا آگے کا جو روڈ ہے وہ محکم کرتے ہیں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گے سو جی بوائز ہمارے ساتھ ہوگی ہے گیم یہاں پہ ہم جہاں پہ پہنچے ہیں تو نیچے آگے راستہ ہی نہیں ہے بارش کی وجہ سے یہاں سے جتنی بھی روڑ تھی وہ ہو چکی ہے بھارے میں چیک کرواتا ہوں آپ کو اور اب ہمیں جانا پڑے گا واپس کیونکہ یہ آپ دیکھیں there is no road اور یہ and then یہ چیک کریں آپ road کا بیڑا گھرک ہو چکا ہے بارش کی وجہ سے so now we are going back دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ جو road کی حالت ہے تو اس پہ تو انسان کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہے تو گاڑی کا چلنا تو possible ہی نہیں ہے سو اب ہم جا رہے ہیں واپس جس روڑ سے آئے تھے اسی روڑ کے اوپر واپس جائیں گے from کوڑ جنہ دو اسلام آمد سو جی اب ہم جا رہے ہیں واپس گاڑی کو یہی سے آم لے گے واراؤن üher mentoring گاڑ لے گاؤ کچھ سے آمد اوپس اور اور ہمز子 کو پیچھے کوڑا شکریہ سلام آمد موسیقی